بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ صاحب امید ہے آپ صاحب خیرید سے ہوں گے میں بھی خیرید سے ہوں آج جو میرے سیپی آپ لوگوں کے لئے بناوں گی وہ ہے بار بی کیو بار بی کیو میں کوئی سیخ کباب بھی بناتے ہیں اور چکن تکہ بھی بناتے ہیں تو ہم لوگ آج صرف چکن تکہ ہی بار بی کیو کریں گے اس کے لئے میں نے چکن لے لی اس کو اچھی طریقے سے دھو لیا اور دھو کے ایک چھنی میں اس کو رکھ لیا اس کے بعد ہم نے دھو لے لیا آدھا کلو دھو لے کے اس میں نیشنل کا چکن تکہ مسالہ یہ ہم نے پورا پیکٹس میں شامل کر دیا اور تھوڑا سا اس میں ہم نمک شامل کر دیں گے بس باقی سب چیز تو اس میں شامل ہوتی ہے بس اچھی طریقے سے اس کو اس میں ڈال کر اس کو اچھی طریقے سے دھو میں مسالہ ہم مکس کر لیں گے اور اس میں لیمن ڈال دیں گے لیمن اگر آپ کھٹا زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ ایک دو ڈال دیں دھو میں اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے جب اچھی طریقے سے دھو میں مسالہ مکس ہو جائے گا تو پھر ہم ایک ایک بوٹی کو لے کر اس کو اچھی طریقے سے مسالے میں کوٹ کر لیں گے اس طریقے سے ایک ایک بوٹی لے گیا آپ نے دونوں طرف سے کریں تاکہ اچھی طریقے سے مسالہ رج جائے اور چکن کی بوٹیاں بس آپ کی مرضی آپ چھوٹی بنوالے بڑی بنوالے بس اس طریقے سے چھوپے اور اس کو پھر میں نے ایک دو گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا پھر اچھی طرح اس میں مسالہ رچ گیا پھر ہم نے اس کو سیخوں پر چڑھانا شروع کر دیا پھر ہم نے پہلے سے انگیٹھی جو ہے وہ ہم نے کولوں کی لہکار لی تھی اور وہ جانا کولے جب اچھی طرح سے سرخ ہو جائے دھوان دیں اس ٹائم پر ہم یہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ دھوئے کی پھر الگ سے ایک سمیل لائے جائے گی نا اچھی طرح جب کولے لہک جائے تو پھر جانا ساری سیخیں ایک دفعہ میں تیار کر کے رکھ لیں اور پھر جو ہے نا پھر اس کو مسیخوں کو بنانا یعنی پکانا شروع کریں گے بس اس طریقے سے آپ ایک ایک بوٹی لے کے اور جو ہے نا اس کو سیخوں پر چڑھا لیں بس فاصلہ رکھنا ٹھیک ہے نہیں فاصلہ رکھنا تو آپ بالکل ساتھ جوڑ کے بھی اس طرح سے مسیخوں پر لگا سکتے اور پہلے سے تیار کر کے رکھ لیں کیونکہ ایک ایک سیخ آپ تیار کریں گے اور بنائیں گے وہ پھر ٹائم لگے گا بس اس طرح سے ساری سیخیں آپ نے ہم نے بنا کے رکھ لی ہیں یہ اس طرح سے اس طرح سے آپ مطلب سیخ کباب بھی بنا سکتے ہیں نا بس یہ جب دیکھیں ہماری انگٹی کا جو کوئلے تھے وہ بالکل سرخ ہو گئے ہیں بس اس طرح سے آپ پہلے ایک سائیڈ سے پھر دوسری سائیڈ سے پھر جس سائیڈ سے کم لگے کہ یہ کم بنے ابھی براؤن یا سرخ کم ہوئے اس سائیڈ سے دوبارہ کر لیں اور تھوڑا تھوڑا سا آئل لگاتے جائیں بس اس طرح سے ہم اپنا سارے چکنٹکا بھار بھی کیوں کر لیں گے اس کے ساتھ ہم تھوڑی سے سائیڈ بنا لیں گے اور جو ہے نا مکس سائیڈ بنا لیں گے اور تھوڑی سے ہم جو ہے نا چٹنی وغیرہ بنا لیں گی چٹنی بنا لیں کوئی ایملی کی چٹنی کوئی میں چٹنی بنا لیں بس ایک ہارپورٹ لے کے اس میں فائل پیپر لگا دیا تھا اس کے بعد جو ہے نا ہم نے اس کے اندر اس کو بند کر دے کیونکہ وہ تھنڈے ہو کے پھر اچھے نہیں لگتے بس اس طرح سے ہمارے سارے جو ہے نا چکنٹکا بھار بھی کیو بن کے تیار ہو گیا ہے اور یہ سائیڈٹ اور چٹنک ساتھ آپ صرف کریں امید ہے آج آپ کو یہ میری ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ میری ریسیپی پسند آئی ہے تو آپ میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور جو ہے نا اپنے گھر میں بھی آپ اس طریقے سے ضرور بنائیں آگر کوئی دعوت وغیرہ ہے وہ تب بھی بنا لیں اور ویسے بھی اگر آپ کو دی ویکنڈ ہے اس پہ بھی آپ بنا سکتے ہیں بار بھی کیو پارٹی کر سکتے ہیں اب میں جی اجازت دیں اللہ حافظ